بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھیں اور اس کے جنسی اور جس پانے خواہشات کو پورا کریں جیسے کہ عورت اپنے مرد کے لئے اپنے آپ کو ہر طرح سے کھول کر اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے بلکل اسی طرح عورت بھی اپنی خواہشات مرد سے پورا کروانے کی خواہش مند ہوتی ہے اگر مرد عورت کی تین چیزیں موں میں لے کر چوتا ہے تو اس سے عورت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے نمبر ایک عورت کے ہونٹو کو چوزنا عورت اس وقت مرد کے لئے تڑپتی جاتی ہے جب مرد عورت کے ہونٹو کو چومتا ہے اور ہر عورت بھی خواہش ہوتی ہے کہ مرد اس کے ہونٹو کو چومیں چوسیں اور اس چومیں کیونکہ عورت کو ہممیسز کے لئے جار کرنے کے لئے ہونٹو کو چوسنا اور چومنا ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے اس سے عورت کے اندر جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور عورت ہم بستری کے لئے فوراں پیار ہو جاتی ہے دوران ہم بستری عورت کو گرم کرنے کے لئے ہونٹھوں کو چوسنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر عورت مارت کو وہ مذہر نہیں دے پاتی جس کی طلب اور قواش ہر مارت عورت سے رکھتا ہے نمبر دو عورت کے پستانوں کو چوسنا عورت اس وقت مارت کے لئے تڑپتی رہتی ہے جب مارت عورت کے پستانوں کو چومتا ہے کیونکہ عورت کے پستانوں پستان عورت کے خوبصورتی کی سب سے بڑی بجاوات کی ہے اور پستان عورت کے احساس ترین جیسے میں سے ہوتے ہیں عورت کے پستانوں کو چوسنے سے عورت جنسی طلب بنانے کیلitime تیار ہو جاتی ہے اور فوراں ہمدستری کے لیے راضم ان ہو جاتی ہے در크�انہ ہمدستری اگر عورت کے پستانوں کو چوس جائے تو عورت ہمدستری میں بہت زیادہ لطبہ اور مد Outside دیتی ہے موسیقی